اور وہاں کے ایک ویلیج مدیرہ ویلیج کو ٹوٹلی شیفٹ کر دیا ہے سولر سسٹم پر یعنی ایشیا کا شاید پہلا ایسا ویلیج ہوگا جہاں 24x7 فری الیکٹریسٹی پروائیڈ کی جائے گی اگر ہم نے صحیح بقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو ملیشہ اور شریلنکا میں ہوا لو بہتر جا رہے ہیں لیکن کیوں ہم غلطی پہ ہیں مگر عالمی ادارے جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں موڈیس نے پاکستان کی جو قرائیڈیٹو ریٹنگ ہے وہ مزید کم کر دی ہے اچھا ذرا سنیے گا موڈیس کے مطابق پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بی تھری سے سی اے کر دی گئی ہے فیقہ ماجہ تایا فلانا پولیس ایف آئی اے پی آئی اے فلانا فصلیں برباد ہو رہی ہیں مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے سیاہوں کو اگواہ کیا جا رہے ہیں ملک کا وزیر اعظم سابق وزیر اعظم آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا رییکشن تھا جو بھارت میں پرائیم منسٹر موڈی نے ابھی آپ کو پتا ہے گجرات میں الیکشن ہونے والے ہیں تو گجرات میں جو بھی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر ان کا اوتھاٹن کرنا ہے تو اویسلی ایک تو یہ میں اس کے وارے ویڈیو کے لازٹ میں بات کروں گا جس کو پوری طرح سے سولر اینرڈی پر مطلب ڈیپینڈنٹ بنا دیا ہے اور سائد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیلیج خود ایلیکٹرسٹی پروڈیوز کر کے دوسرا بیلیج کو بیس سکتا ہے پاکستانی میڈیا کا اسی پر رییکشن ہے پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیبل بات ڈیو نے ریسنٹلی گجرات کا ویڈیٹ کیا اور وہاں کے ایک ویڈیج مدیرہ ویڈیج کو ٹوٹلی شیفٹ کر دیا ہے سولر سسٹم پر یعنی ایشیا کا شاید پہلا ایسا ویڈیج ہوگا جہاں ٹونٹی فور بائ سیون فری ایلیکٹرسٹی پروائیڈ کی جائے گی تھرو سولر سسٹم انڈیا کا ایک ویڈیج ہے جو میرا مین ٹاپک ہے انڈیا کا ایک ویڈیج ہے جہاں پر ٹونٹی فور بائ سیون فری ایلیکٹرسٹی ملے کی سولر سسٹم کے تھرو کیا وجہ سمجھتے ہیں وہ سولر سسٹم پہ آگے اور آج ہم بجلی پہ نہیں وہ ظاہر ہے انڈیا تو انڈیا ہے یہاں پہ بجلی کی یہ چال رہا ہے بتائیں بل کتنا ہے وہ بجلی کا جو ریٹ ہے نا جو جو ریزیڈنسل ہے نا وہ ٹونٹی ٹونٹی فائیو روپی پر یونٹ ہے لیکن ایس کے علاوہ ہے وہ اس کی ڈیوٹی علیدہ ہے سیل ٹیکس علیدہ ہے حالت یہ ہے کہ میرا جو گھر کا بل ہے وہ چند پنکھیں ہیں یا مطلب ہے کہ ہم واشنگ مشین یوز کتے ہیں ٹونٹی سیون تاؤزن روپی آیا ستائیس ہزار بل آیا چند پنکھیں اور ایک واشنگ مشین ہے اور اس میں فیفٹی پرسن فیول چارجز ہیں اس کے تو ہم یہ ٹیکنالوجی کی طرف کیوں نہیں آ رہے انڈیا نے اگر جو میں نے آپ سے کوئیسن کی ہے کہ وہ کیوں اتنا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور فری جو ان سے وہ بجلی پروائیڈ کر رہا ہے اس لیول پہ آگے اور ہم آج بھی رو رہے ہیں بل زیادہ آگیا ہے کیا وجہ ان کی ڈویلیمنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹونٹی روپی تو ریزیڈنشل کے ہے جو کمرشل ہم دے رہے ہیں اس وقت تھرٹی تھرٹی فائی روپی پر یونٹ ہے وہ انڈیا میں جو ٹیکنیشن ہے وہ ساری پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے ٹیکنیشن پروائیڈ کرتے ہیں ان کی کچھ سنتا ہے نہیں یہ اپنے کمیشنوں کے چکر میں ہے کہ ہمیں اتنی کمیشن ملے تو ہم کسی سے کانٹرٹ کرے کون دے گا کمیشن انڈیا نے تو ہوتھ بنایا یہ پروجیکٹ یہ چائنہ سے یا کسی سے ڈیل نہیں کی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے بھی ادھر بہت سارے انجینئر ہیں یہ ابھی بچوں نے بنایا وہ بجلی سے وہ وہ چلتی ہے موٹر سائیکل نو باڈی اس انکرجنگ جیسے پہلے ہمارے سامنے شریلنکا کی مثال بھی ہے جہاں عوان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے اپنے ملک کے پارلیمنٹ صدارتی محل اور جو دیگر سرکاری امارات ہیں اس کا گھراؤ کر لیا وزیروں مشیروں کو نکال کر ان کی درگت بنائی اور ملک ڈیفالٹ کر گیا سیول نافرمانی بھی ہوئی اور ملک چند خاندانوں کی بھینڈ چڑھ گیا اب ان دونوں مثالوں کا تعلق ہمارے ملک سے بہت گہر ہے اگر ہم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارا حال بھی وہی ہونے والا ہے جو ملیشیا اور شریلنکا میں ہوا اور یہی صحیح وقت ہے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہوگا کہ اصل طاقت کا جو محور ہے اور مرکز ہے وہ عوام ہے جس کے سامنے کوئی بھی لایا گیا زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتا پاکستان کی سیاست بھی اب اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے اس کا حل ہوگا کیا وزیراعظم سمیت کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں وہ چند خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے بہت تشویشناک ہیں ابھی حالی میں اسحاق ڈار ملک کے ایک بار پھر سے وزیر خزانہ منتخب ہوئے ہیں اور ان کے مطابق مہنگائی کم ہو جائے گی معیشہ ٹھیک ہو جائے گی مگر عالمی ادارے جو ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں موڈیس نے پاکستان کی جو کریڈیٹو ریٹنگ ہے وہ مزید کم کر دی ہے اچھا ذرا سنیے گا موڈیس کے مطابق پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ بی تھری سے سی اے کر دی گئی ہے اور اب یہ ساگڈار صاحب کی پرفارمنس ہے کہہ لیں کارکردگی ہے جو دنیا کی نظر میں ہے اور دوسری خبر دیکھئے جو گلگت بلتستان کے سینئر وزیر عبیداللہ سمیت سیاہوں کو شدت پسندوں نے یرگمال بنایا اور اس کے بعد ان سے مذاکرات کیے گئے اور پھر آپ کو پتہ تمام جو یرگمالی ہیں رہا ہو گئے اچھا ایک اور خبر جو سوات میں اسکول وین پر فائرنگ سے ڈرائیور جام بھک دو بچے زخمی ہو گئے افسوس نا خبر یہ خبریں ہم کئی سال پہلے سنتے تھے جب ہمارا جو ملک ہے وہ آہے روز دھماکوں سے گونچتا تھا پوری جو گرمیاں ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی اب حکومت نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ یہ چودہ سے سولہ گھنٹے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی کی جائے گی ٹیکسٹائل ملز جو مالکان ہیں انہوں نے اپنی ملز بند کرنے کا اعلان کر دیا ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے تباہ ہو رہا ہے فصلیں برباد ہو رہی ہیں مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ نظری نہیں آ رہی ہے اب ایک بار پھر سے سکولوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں سیاہوں کو اگواہ کیا جا رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اقدار کی جو راہ ہے اس کو کیسے ہمبار کرنے اور سب سے زیادہ خطرے کی بات پتہ کیا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ملک کے حقیقی مسائل عوام کے جذبات سمجھتے ہی نہیں ہیں مکمل طور پر کاثر دکھائی دیتے سمجھنے سے یا تو مجھے تو لگتا ہے کہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ان کی نیت نہیں ہے سمجھنے کی اور ہم معاشی طور پر دیوالیا ہونے سے پہلے میرے خیال سے ذہنی طور پر دیوالیا ہو چکے ہیں اس وقت ملک میں جو لوگ دتدار میں ہیں وہ عوام میں جا نہیں سکتے ہیں لیکن وقت پڑھنے پہ قدیر خان کا کندہ آپ نے یوز کر لیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو علوائی کی دکان پہ دادا جی کا پاتیا اور آپ نے ان کے مزار پہ لیا کر کے اور وہ ریت چڑھا دیا ختم ہو کوئی بات یہ بھی اسی طرح سے سادہ ہے گویا اندازہ کیجئے یار ملک کا وزیراعظم سابق وزیراعظم جو اس وقت موجودہ تھا اس کی آڈیو لیک ہو رہی ہے وہ کسی سے مثال کے طور پر رومانوی گفتگو کر رہا ہے چلیے فور دس ایک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں وہ کسی سے دل پشوری کی گفتگو کر رہا ہے فور دس ایک آف آرگیومنٹ ایک منٹ کے لیے مان لیجئے وہ گفتگو لیک ہو رہی ہے یار یہ لیک کرنے والے یہ لیک کر کے یہ آپ اپنے چہرے پہ کالک نہیں مل رہے اپنی کار کردگی کے اوپر آپ کو خود معذبہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے تھے یہ کس کا کام تھا کی ایم سی کا وارٹر بورڈ کا وابڈا کا نیپرا کا کس کا کام تھا لیس کو ہیس کو کس کا کام تھا یہ یہ جس کا کام تھا اس نے کام کیا نہیں ایک اچھا بیلنس لیکن آپ دیکھیں برابر ہے بیلنس دو آڈیو عمران کھان کی جائیں گی دو آڈیو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا رییکشن تھا جو بھارت کا ایک بیلیج totally solar energy پر dependent ہوا ہے اور in future سائد وہ اتنی electricity produce کر سکے کہ آس پاس کے بیلیج کو بیچ بھی سکتا ہے تو دوستو میرا point یہ تھا کہ یہ سب project اسی time پر inaugurate ہوتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے but election کے پہلے یہ سب کیا جاتے ہیں جس سے کہ جنتا کو پتہ چل سکے کہ یہاں پر کچھ کام ہوا ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ obviously جنتا کو اگر آپ اپنے کام نہیں بتائیں گے تو جنتا کیسے مانے گی کہ آپ نے کیا کیا ہے تو ایک یہ اچھی بات ہے awareness پہلانے کے لیے کہ بھائی ہمارے یہاں پر یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اب congress آدمی party اور bjp تین partyیاں وہاں پر ایک دیکھ رہی ہے حالانکہ سربے تو سیدھا بتا رہے bjp جیت رہی ہے کوئی آنگے ہے نا پیچھے کوئی نہیں ہے ٹکر میں کیوں پڑے ہو چکر میں تو اس طریقے کا سین وہاں پہ چل رہا ہے پاکستانی میڈیا کی بات کر رہے تو پاکستانی میڈیا کا جو reaction ہے obviously بھارت میں solar cell solar energy کو لے کر ویسے بھی بہت بڑے بڑے project لگ چکے ہیں prime minister موڈی نے کافی inaugurate کی ہیں مجھے یاد ہے MP میں سائد بھارت کا سب سے بڑا project لگا تھا ریوہ وہاں پہ سائد پیم موڈی نے last دو سال پہلے سائد اس کو inaugurate کیا تھا اور بہت سارے ایسے project بھارت میں لگتار لگ رہے ہیں جو کی کافی اچھی بات ہے solar energy پر dependent ہونے سے pollution free ہمیں energy sources ملتا ہے ساتھی ساتھ electricity آپ کو پتا ہے جو جیادہ ترہ electricity ہے وہ fossil fuel سے ہی بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئیلا جلتا ہے تب آپ کے گھر میں tv fridge ac bulf جلتا ہے تو اس سے اچھا اگر آپ solar energy پر dependent ہوں گے تو زیادہ اچھا ہے solar energy سے pollution نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ کے گھر کا کام بھی چلتا رہے گا تو in future ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں solar cell آنے چاہیے جس سے کی ہم 50% تو 50 50% اپنی energy خود produce کریں وہ 50% ہم سرکار سے لیں جس کا ہم bill پی کرتے ہیں آپ کو کیا کہنا پیس comment اپنی رائے دے چینکو سب